جس گھر میں بلی بچے دے دے تو یہ برکت رحمت اور خوشحالی کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ بلی کا گھر میں بچے دینا گھر والوں کے رسک اور عزت میں فرامانی کی دلیل ہے کبھی بھی بلی کے بچوں کو مارکہ گھر سے بھگایا نہ کرو کیونکہ یہ ایک ایسا بترین عمل ہے جو کہ آپ کے رسک کے دروازے بند کر دیتا ہے اور یہ عمل انسان کو مصیبت و پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ جب تک صحیر بچے گھر میں بیٹھے رہیں گے شیطان آپ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرے گا اور یوں آپ کے گھر میں صبح سے لے کے رات تک برکت اور رحمت باتنے والے فرستے گھومتے رہیں اگر سمجھئے کوئی پالتو بلی یا کوئی اور باہر والی بلی آ کر آپ کے گھر میں بچے دے دے اور آپ نہیں چاہتے کہ بلی آپ کے گھر میں رہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا کب تک جب تک کہ بچے بڑے نہ ہو جائے لیکن جب وہ بچے بڑے ہونے لگے اتنا کہ وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے تو پھر آپ ان کو گھر سے باہر نکالنے کا اختیار رکھتے ہو لیکن یاد رہے کوئی ایسی جگہ مت چھوڑنا جہاں درندے جانور بلکہ ایسی جگہ چھوڑنا جہاں وہ سروائیف کر سکے اور انشاءاللہ آپ کی یہ نیکی آپ کو دونوں جہانوں میں کام آئے گی غیب سے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی بلی کو اسی لیے مارا نہ کرو کیونکہ بلیاں گھر کی نوست کو بھگاتی ہے جو انسان کسی بلی کو بے سبب مارتا ہے تو اس انسان کے لیے بلی بددعا کرتی ہے جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اس انسان کا رسک دنگ ہوتا ہے اور اس کی آنے والی دعائیں خبول نہیں ہوتی اور وہ انسان پریشانی میں مقتلا ہو جاتا ہے اور جو بھی انسان بلی کو گوشت کھلاتا ہے یا پھر کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو بلی کے دعا دینے سے اس کے رسک میں جتنی بھی رکاواتے اور پریشانی ہوں گے بلی ہو یا جس کے پاس بلی نہ ہو تاکہ وہ ان باتوں سے کچھ سیکھ سکے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کر سکے دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ